میل سی میں ہیڈ سائفن کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا پی ڈی ایم اے اور جلہ انتظامیہ کی جانب سے الٹ جاری کر دیا گیا ریپورٹ کریں گے محمد شریف بٹو دریا کے نشیبی علاقوں میں رہنے والے لوگوں نے انخلاص شروع کر دیا ہے تاکہ پانی کی آنے سے راستے بند نہ ہو جائیں اور بروقت اپنے خاندان کے افراد اور جانوروں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے اس کے علاوہ ڈپٹی کمیشنر ویہاری نے میپ کو انتظامیاں، ٹیلی کمیونکیشن اور دیگر اداروں کو اپنی تنصیبات محفوظ بنانے محکمہ خوراک اور پاسکو کو گندم محفوظ مقامات پر منتقل کرنے افاظتی بندوں کی دن رات نگرانی کا حکم جاری کر دیا ہے خطرناک سے علاوہ بھی ریلہ پاک پتن کی حدود میں داخل ہو گیا انتظامیاں نے پاک فوج سے خدمات حاصل کر لے بیرو چیف نظیر احمد کھرل کی ریپورٹ دیکھئے بھارت کی جنب سے دریائے ساتھلوج میں پونے تین لاکھ کا جو ریلہ چھوڑا ہے وہ پاک پتن کی حدود میں داخل ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہاں پانے کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے عوام میں خوف و حراس اپنی مدد آپ کے طے پر نکل مکانی بھی شروع کر دی ہے اور انتظامیاں سے عدم تعاون کا شکوا بھی کر رہے ہیں جبکہ انتظامیاں کا کہنا ہے کہ ہم نے دوسرے ازلا سے کشتیاں اور ریس ریسکیو ٹیمیں بھی مگوا لئی ہیں جو عوام کو ریسکیو کرنے میں مصروف ہیں انتظامیاں افسران کا مزید کرنا ہے کہ ہم نے پاک فوج سے خدمات حاصل کر لئی ہیں وہ بھی مختلف علاقوں میں عوام کو ریسکیو کرنے میں اور ان کی خدمات میں پیش پیش ہیں انتظامیاں بار بار مسجدوں میں اعلانات کرا رہی ہے ریسکیو ٹیم میں آ چکی ہیں پولیس کی خدمات بھی حاصل کر لے گئے لیکن پھر بھی عوام نکڑنے کو تیار نہیں ہے عوام کو چاہیے کہ شدید جو سلابی ریلہ ہے اس کے خطرات ہیں اس کو مدن نظر اخت ہوئے اپنے آپ کو محفوظ جگہ پر پوچھائے اپنے بچوں کی جان بچائے اور اپنے جانوروں اور اپنی کیمرہ میں سلاب کی پیش نظر پاک پتن کی آٹھ کلومیٹر کی دریائی پٹی کو تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے ڈیویجنل اور زلعی انتظامیاں نے بھی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کمر کس لی ہے دریائے سطلج میں آنے والا یہ سہلاب روایتی نہیں بلکہ تاریخ کا سب سے بڑا سہلاب ہے جس کے خطرات کے پیش نظر پاک پتن کی اسی کلومیٹر کی دریائی پٹی کو تقریباً خالی کرا لیا گیا ہے مزید لوگوں کو محفوظ مقامات پر تیزی سے منتقل کرنے کے لیے پاک فوج کے جوانوں کی خدمات حاصل کر لی گئی ہیں اس سلسلہ میں تمام تر اداروں کو مزید متحرک کرنے اور حالات کا جائزہ لینے کے لیے کمیشنر سائی والڈوین شویب اقبال سید نے پاک پتن زلی انتظامیہ کے ہمرا دریائی پٹی کا دورہ کیا اور لوگوں کو جلد از جلد دریائی علاقہ چھوڑنے کی ہدایت کی یہ مکان یہ گھر یہ کھیتی باڑی دوبارہ ہمیں مل جائے گی لیکن اپنے پیاروں کو جو ہم خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کو بیٹھے وہ دوبارہ ملنے ہی ملے درتی آفات کے متاثرہ علاقے پر کم سے کم نقصانات اور اثرات مرتب ہوں یہ حکومتوں کی اولین ترجیحات میں شامل ہوتا ہے دسکا شہر کچھرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا گلی محلوں اور اہم شہراؤں پر کھوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگے تافن کے سبب سانس لینا محال ہو گیا مظفر علی چوہان کی ریپورٹ دیکھئے دسکا میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر خوبصور شہر دسکا اب کچھرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے کہیں پر کھوڑا کرکٹ کے دیر نظر آ رہے ہیں تو کہیں نالیوں کا گندہ پانی گلی محلوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرتا نظر آتا ہے پر کچھرے کے بہت ڈھیر ہے ہم نے بار بار درہاست دی ہے لیکن ہماری کوئی بھی سنائی نہیں سن رہا بلدی یا دسکا کی یہ کارگردگی ہے ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور سمڑے آرود پہ جو مسلسل جو شہر کا مین چراہ ہے اس طرف چلنا لوگوں نے ہوتا ہے بچوں کو سکول جانے اور نمازیوں کو مسجد میں نماز آدھا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دفعہ انتظامیاں کو اس بارے میں بتا چکے ہیں لیکن انتظامیاں ہماری کوئی بات نہیں سن رہی کیمرہ ٹیم کے ساتھ مظفر علی چوہان سچ نیوز ڈسکا اوچ شریف کی مین شارہوں پر کچھرے کے امبار لگ گئے جگہ جگہ پر پڑے کیچڑ نے بیماریاں پھیلانے لگے بدبو اور تافن اٹھنے سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے ریپوٹ کریں گے حاجی محمد آہد ہے اولیہ کرام کی سارزمین اوچ شریف میں گارلز آئی سکول کے قریب گندگی کے ڈھیر لگا دیے گئے کچھرے سے تافن پھیلنے لگا شہر آئیام پر پڑے کچھرے نے پیدل چلتے افراد سمیت سکول میں جانے والے طلبہ وطالباد اور حاشگیر کو ساخت دشواری پیچھ آنے لگی انتظام میں کہ غفلت کے بحث گندگی اور کچھرے کے امبار لگ گئے یہ گالزہ سکول ہے ساتھ ہی کچھرے کا سارا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے ہم سارے دکاندار اور یہاں پہ جو آنے والے لوگوں کے بہت پرشان ہوتے ہیں یہ محلہ ہے ہمارا حکومت سے ہمارے یہی مطالبہ ہے کہ کچھرے کو باہت ڈالے یا یہاں پہ کوئی کورا بوکس بنائے اوچ شریف شہر میں نہ تو حکومت کے جانب سے کورا بوکس لگایا گیا ہے نہ ہی کچھرے اٹھانے آتے ہیں گندگی اور کچھرے سے مشروع کی افضائش میں بھی اضافہ ہونے لگا اور دور درہ سے آئے زاری ان کو بھی مشکلات پیش آنے لگی شہر یونیٹیوٹی کمیشنر بھاولپور ایسیسٹین کمیشنر احمد پرشر کیا سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کچھرے کو شہر سے بہر پھینکا جائے کیمرہ میں نباس رضا کے ساتھ حاجی محمد تحرسات چینیوز اور شریف اوکارا شہر کی ملحقہ آبادیوں میں صفائی کا نظام دھرم بھرم ہو گیا گھٹر ابل پڑے سڑکے گندی کی کے جوہر میں تبدیل ہو گئے اسی پر رپورٹ کریں گے حبیب اللہ چوراہی اوکارا میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے گاؤں تو چمکائے جانے لگے لیکن شہر سے ملحقہ آبادیوں کی حالت زار پر کسی کو رحم نہ آیا شہر میں واقعہ سکچین ٹاؤن میں گندگی کے ڈیر کھلے مین ہول جگہ جگہ گندے پانی کے طلاب اربن ایریے میں کبار کی دکانے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں سکچین ٹاؤن عوام کی دہائیاں لیکن کوئی سننے کو تیار نہیں میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ ہمارے سکچین ٹاؤن کے گردوں نوا میں جو گندگی کے ڈیر لگے ہوئے اور اکثر اقاد یہاں پہ آگ لگا دی جاتی ہے جب وہ دھوان اٹھتا ہے تو ہمارے علاقے میں پھیلتا ہے تو سانسوں کی بیماریاں پھیلتی ہیں ہمارے بچے اور بڑے جو بزرگ ہیں خاص طور پر وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں سکچین ٹاؤن کے باسیوں کا کہنا ہے کہ آئے روز کوڑے کو آگ لگانا معمول ہے جس سے ہمارے بچے بڑے سب بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کئی دفعہ چیف حفیصر بلدیا کو درخواستیں گزاریں لیکن کوئی عمل درامت نہ ہو سکا سکچین ٹاؤن کے باسیوں نے ڈیپٹی کمیشنر اور چیف حفیصر بلدیا سے درخواست کی ہے کہ ہمیں جینے کا حق دیا جائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ابباسپور بہترین سیاحتی مقام ہے مگر یہاں ملکہ علاقہ جات کی سڑکیں کھنڈرات میں تبدیل ہو گئیں جس کے باعث سیاہوں کو شدید پریشنانی کا سامنا ہے بشنکوی کی ریپورٹ دیکھئے ابباسپور آزاد کشمیر کے خوبصورت ترین تحصیل ہے جس کے چاروں اطراف بہترین سیاحتی مقامات موجود ہیں یہاں آنے کے لئے سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے یہاں سیاہ آنے سے گھبراتے ہیں علاقے کی بہتری کے لئے حکومت کی جانب سے کوئی بڑے پروجیکٹ تو لانچ نہ کیے گئے مگر سرکات کی حالت زار کو بھی بہتر نہ بنایا جا سکا ذرا سی بارش ہونے کے لئے سے ان علاقوں کا شہر سے رابطہ منکتے ہو جاتا ہے چوراگلی روٹ کی روڈ بھی اگر بن جائے مٹی پوش روڈ بھی بن جائے اور خلدرمن والے ایریہ کی روڈ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاہت جو میرپور کوٹلی پنجاب کے اندر سے ہیں یہ کوٹلی والا روٹ استعمال کریں گے اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں عباسپور ہائیں گے عباسپور سے جو چوراگلی روڈ آ رہی ہے وہ اوپر چوراگلی سیاہتی مقام ہے بڑا اچھا پیارا ویو ہے رابطہ بلنا ہونے کی وجہ سے ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا شہر میں آنا جانا دشوار ہو جاتا ہے اگر حکومت ان علاقوں کی بہتری کے لیے کام کرے سڑکات کی تعمیر تسلی بخش کروا دے تو نہ صرف علاقے کی سیاہت کو فروغ ملنے سے بزنس ملے گا بلکہ باہر سے آنے والے سیاہوں کی وجہ سے حکومتی ذرہ مبادلہ بھی بڑھے گا کیمرمن سید جواد نکوی کے ساتھ امبشر نکوی سیش جیوی عباسپور آزاد کشمیر اضافی ٹیکس نامنظور تاندیا والا میں ٹیو ویل کے بجلی کے بل کسانوں کے لیے وبالے جان بر گئے بھاری بھر کم بجلی کے بلوں نے کسانوں کی کمر توڑ دی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد احسان ٹیو ویل کے بھاری بلوں نے جہاں زمیداروں کو کنگال کر دیا ہے وہیں اب غریلو میٹر بجلی کے بلوں میں بھی دگنا اضافہ ہو گیا مہنگے بیج خاد اسپری اور زمینوں کے ٹھیکا جاب سے پریشان زمیدار بجلی کے ٹیو ویلوں کے بوجھ تلے دب کا رہ گئے ہر ماہ ایک ٹیو ویل کو لاکھ روپے بجلی کے بلوں نے زمیداروں کو کنگال کر کے رکھ دیا ہے جبکہ غریلو میٹر بجلی کے بلوں میں کئی گنا اضافے سے ہر طبقہ ذہنی مریض ہو چکا ہے غروں کے اخراجات پریشانی کا سباب ہے وہیں مہنگائی کے ساتھ ٹیو ویلوں کے بھاری بل اور غریلو میٹر بجلی کے بلوں کی برمار سے زمیدار مکروز ہوتا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ مہنگی بجلی کے بودھ سے پریشان کسان مہنگے خات بیج اسپری ہونے پہ لاکھوں اکر زمین نے بنجر دکھائی دے رہی ہیں ٹیو ویلوں کے بھاری بلوں اور غریلو میٹر بجلی کے بھاری بلوں پہ زمیداروں کے ساتھ مختلف فلکوں نے شدید تشویش کا ازار کرتے ہوئے عرباب اختیار سے فوری نوٹس لے کر ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے کامرمین محمد آتف اقبال کے ساتھ محمد احسان نمائندہ سچ نیوز تاندلے مانا توبا ٹیکسنگ کے یوٹیلٹی سٹورس پر آٹا اور گھی نایاب ہو گیا شہری آٹے اور گھی کے حصول کے لیے لمبی کتاروں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا محال ہو گیا سلطان صدو کی ریپورٹ دیکھئے توبا ٹیکسنگ مہنگائی کے مارے گریب عوام کے لیے یوٹیلٹی سٹور پر سشتی شائع خردونوش کی خریداری مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہے ارزانہ کی بنیاد پر آسمان کی بلندیوں کے چھوتی مہنگائی کے مارے عوام کے لیے سشتی شائع خردونوش خریدنے کے ایک سہارا یوٹیلٹی سٹور تھا جہاں سفارش کے بغیر سمان خریدنا مشکل ہو گیا ہے شہر کے سب سے بڑے یوٹیلٹی سٹور پر شائع خردونوش کی عدم دستیابی سے شہری پریشان ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں بعد آٹے کی سپلائی آتی ہے جو مانپساند افرار میں تقسیم کر دی جاتی ہے بزرگ شہریوں سمیت خواتین صبح و صویرے یوٹیلٹی سٹور کے باہر جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو گینٹوں انتظار کے بعد خالی ہاتھ واپس لوڑ جاتے ہیں شہری اور سماجی حلقوں نے آلہ حکام سے مطالبہ کی ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی گھیس میں تشائع خردونوش فراہم کی جائیں تاکہ شہریوں کی مشکلات کم ہو سکیں کیمرامین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود توبا ٹیک سنگھ جے کبابات میں تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے گاڑیوں کی غیر قانونی پارکنگ سے ٹریفک جام رہنا معامول بن گیا منٹو کا سپر گھنٹوں میں تیہ ہونے لگا جس کے بعد شہری سخت عذیت میں مبتلا ہیں دوست لا شاری کی ریپورٹ دیکھئے جے کبابات کی مصروف ترین سڑکیں قائدی آزم روڈ آدم خان پانور روڈ بانو بازار اور امام سینٹر گلی میں غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے شہریوں کو گھنٹوں گھنٹوں رش میں پھسے رہنے سے مشکلات کا سامنا ہے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ غیر قانونی پارکنگ سے سڑکیں بلاک ہونے سے مریضوں کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے جکواباد شہر میں جگہ جگہ غیر قانونی تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ سے شہری دوری عذیت بھی مبتلا ہیں جس کا ذلہ انتظامیہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے کیمرہ میں نایا سمرو کے ساتھ دوست مدر اشاری سچ نیوز جکواباد انتظامیہ کی ناہلی تھری میرواہ میں ایک سال گزر جانے کے بعد بھی برساتی نالے کی مرمت نہ ہو سکی ریپورٹ کر رہے ہیں علی اسغر دشتی تھری میرواہ پبلک ہیلتے انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے برساتی نالہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ مرمت نہ ہو سکا بات یہ ہے کہ دو ہزار انیس میں ایک نالہ منظور ہوا تھا جس کے تقیباً ساڑھے چار کروڑ پہ منظور ہوئے تھے یہ بارشوں سے پہلے کا معاملہ ہے یہ جو نالہ جس پہ آج ہم کھڑے میں ہیں یہ آج سے چار سال پہلے اس کا ٹینٹ رو ہوا تھا یہ پہلے ہی تباہ ہو گیا بارشوں سے گزرشتہ بارشیں جو تھیں انہوں نے بھی بہت تباہی لائی تھری میرواہ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ پبلک ہیلتے انتظامیہ کی ناہلی کی وجہ سے گزرشتہ کئی سالوں سے شہر میں گندے اور برساتی پانی کا نکالی نظام ناکارا بنا ہوا ہے شہر سمیت کئی مولوں میں نالے ٹوٹنے کے بعد ختم ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے امکانی بارشیں ہونے کی صورت میں تیسی لیٹ کوارٹر شہر کو شدید نقصان ہونے کا شہریوں کی جانب سے امکان ظاہر کیا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ گزرشتہ برساتوں میں برساتی پانی کے نکال کا نظام خراب ہونے کی وجہ سے شہر میں پانچ فٹ تک برساتی پانی جمع ہو گیا تمام شہر سمیت تمام سرکار یہ دارے پانی کی لپیٹ میں آ چکے تھے لیکن اس کے باوجود ابھی تک انتظامیاں نے ناکارا برساتی نالے کی مرمت نہ کرا سکی ہے شہریوں نے کمیشنر سکھر اور نگران سندھ سرکار سے مطالبہ کیا ہے کہ تھری میروہ میں ناکارا برساتی نالے کی نئی سر سے تعمیر کرا کے ناکارا ڈرینیر نظام کو درست کیا جائے انتظامیاں کی ادم توجہ اور لاپروائی چاک سرور شہید میں کروڑوں روپے کی لاغت سے لگائی جانے والے سٹریٹ لائٹس ناکارا ہو گئیں سڑکیں اندھیرے میں ڈوب گئیں چاک سرور شہید کی چاروں سڑکوں پر کروڑوں روپے کی تخوینا لاغت سے لائٹس لگائی گئیں انتظامیاں کی ادم توجہ کے سبب لائٹس ناکارا ہو گئیں سڑکوں پر لگے لائٹس کے پول بھی مبینہ طور پر چوری ہو چکے ہیں لائٹس بند ہونے کی وجہ سے رات کے وقت حاصل معمول بن چکے ہیں ٹرانسپورٹرز رات کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے چاک سرور شہید میں کروڑوں روپے کی لاغت سے سٹریٹ لائٹ بنائی گئی تھی جو نہ اب چل رہی ہے نہ استعمال میں ہے چاروں روڑوں پر کروڑوں کی لاغت سے جو سٹریٹ لائٹ لگائی گئی تھی آج وہ بلکل نہ کارا ہو چکے بلکہ پول ہی نظر نہیں آتے چاروں سڑکو کی لائٹس بند ہونا میوسیپل کمیٹری عملہ کی کارگردگی پر ایک سوال یا نشان ہے شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے سٹریٹ لائٹ جو ان کو بحال کیا جائے کیمرہ، ٹیم کے ساتھ، عدری ساجید علی سچنیوچ اور سرور شہید مہنگائی اپنے روج پر پہنچ گئی انتظامی اور پرائس کنٹرول کرنے والے ادارے منظر عام سے غائب ہیں بہاول نگر میں سبزیاں سرعام اضافی نرخوں پر فروخت ہونے لگیں حالیہ مہنگائی کی لہر نے عوام کی زندگی اجیرن کر کے رکھ دی ہے شہریوں نے علاہ حکام سے گرام فروشوں کے خلاف اقدامات کا مطالبہ کیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں راجہ کوکب افتخار دیگر اشیاء ضروریہ تو غریب آدمی کی قوت خرید سے باہر تھی ہی مگر اب زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں بہاول نگر شہر اور گردنوہ میں جاری مہنگائی کے توفان نے غریب آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے اشیاء خورت و نوش کے بعد اب سبزیوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے غریب اور دھیاڑی دار طبقے کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل بنا دیا ہے شہریوں کا کہنا تھا کہ سبزیاں اتنی مہنگی ہو چکی ہیں کہ غریب بندہ آپ سبزی بھی نہیں خرید سکتا یہ سبزی جو ہے اس کا ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں تو غریب آدمی کی پہنچ سے گوشت اتنا دور تھا ابھی سبزی بہت دور ہو گئے تو غریب آدمی اچھا آلو کا ریٹ دیکھو آلو کوئی پوچھتا نہیں ہے آلو بھی سو روپے کلو ہے پڑھے ٹاماٹر دیکھو ٹاماٹر کیا ہے ایک ٹاماٹر ڈالا جاتے سبزی اوہ ڈیٹھ سو روپے کلو ہو گئے ہیں بہاول نگر شہر میں شملہ مرچ دو سو بیس روپے مٹر چار سو چالیس لسن چار سو بیس روپے فی کلو کے حساب سے جبکہ ہر کھانے کی بنیادی ضرورت ادرک دو سو پچاس روپے پاو میں فروخت کی جا رہی ہے اسی طرح آلو کے دام بھی ایک سو ساٹھ روپے فی کلو جبکہ کیرہ بھی ایک سو چالیس روپے سے کم ریٹ پر دستیاب نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر سبزیوں کی قیمتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو چکا ہے گوشت تو پہلے ہی عوام کی پہنچ سے دور تھا اب مہنگائی کی حالیہ لیر نے غریب عوام سے سبزیاں کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے کیمرہ میں نبدالوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار سچ نیوز بہاول نگر مہنگائی کے سنامی میں عوام دھوب گئے پسرور میں گناع فروشوں کے ریٹ قائم ہو گئے زمین پر اگنے والی سبزیوں کی قیمتوں کو بھی پر لگے پسرور سبزیوں کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے عام آدمی کے لیے دو وقت کی روٹی کما کر کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزیاں بہت زیادہ مہنگی ہونے کی وجہ سے غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں پسرور کے شہریوں نے عالی حکام سے سبزیوں کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد عزر ساچ نیوز پسرور کہوٹا میں مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف شہری پھٹ پڑے شہریوں کا کہنا تھا کہ روز بروز کی بڑھتی قیمت نے کمر توڑ دی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں ندیم آزاد نیگران حکومت نے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر کے عوام کا جینا محال کر دیا ہے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں بیس رپے لیٹر تک اضافہ تحصیل کوہوٹا کے عوام پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ سے پریشان حال ہے مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ دی ہے اس پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ سے مزید بوجھ پڑے گا آدھے سے زیادہ تنہوہ پیٹرول کے خرچ میں نکل جاتی ہے پیٹرولیوم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ پر شہریوں نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جس سے گزارہ مشکل ہو گیا ہے غریب آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے مہنگائی کی شرعہ اس وقت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر موجود ہے جس کی ایک بڑی وجہ ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تسلسل سے ہونے والا اضافہ ہے ملک میں مہنگائی کی شرعہ جاننے کے لیے ادارہ شماریات کے واضح کردہ سسٹم میں ٹرانسپورٹ کا شعبہ اہم ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم ازاد سچ نیوز کا ہوتا حکومت نے عوام پر پیٹرول بم گرا دیا میاں والی میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ کر دیا گیا غریب عوام سر پکڑ کر بیٹھ گئے اسی پر ریپورٹ کریں گے محمد خان بلوچ نگران حکومت نے ساکو حکومت کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا غربت اور مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالات میں گزر بسر کرنا ناممکن ہو گیا ہے پیٹرول بڑھا ہے تو ٹرانسپورٹوں نے دو دو سو روپے تین تین سو روپے عیسی خیل سے میاں والی کا کرایہ بڑھ گیا لاہور سے میاں والی کا بڑھ گیا ہے پنڈی سے میاں والی کا بڑھ گیا ہے یہ سارا مہنگائی کی وجہ سے ہے دیکھیں جی آپ کا سوال کہ جی اس وقت کن دن مشکلات کا سامنا ہے تو اس میں سب سے پہلا مشکلات تو یہ ہے کہ ہماری انویسمنٹ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے اب اس انویسمنٹ کے بڑھنے کے وجہ سے جو ہمارے پروفٹ مارجنز ہیں ان کے اوپر بہت فرق پڑ گیا ہے نگران حکومت کو پیٹرول کی قیمتوں کو کمی کر کے عوام کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوگی پیٹرولیہ مسوسییشن کے جنرل سیکرٹری محمد عمیر کا کہنا ہے کہ پیٹرول پم مالکان کی انویسمنٹ بہت بڑھ گئی ہے مگر سیل کی کمی کی وجہ سے پرافٹ کم ہو گیا ہے نگران حکومت کو چاہیے کہ پیٹرولیہ مسوسیات کی قیمتوں میں بے جاہ اضافے کو روک کر زیادہ سے زیادہ عوام کو رلیف حرام کرے کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد خان بلوج سچ نیوز میاں والی دہرکی کے لذیذ پیڑے ذائقے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے لذیذ پیڑے بیرون ملک بھی تحایف کی طور پر بھیجے جاتے ہیں ریپورٹ کریں گے عبدالخفور خالص دودھ اور خوئے میں چینی ملا کر اسے مختلف مرائل سے گزار کر لذیذ پیڑوں کی شکل دی جاتی ہے اور یہ پیڑے بن جاتے ہیں دہرکی کی خاص سوگات یہ پیڑے نہ صرف ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی مشہور ہیں خوشی کا تیوار ہو یا عام دنوں میں تحفے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں پیڑوں کی تیاری کے دوران خالص دودھ کے ساتھ ساتھ پستہ بادام بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ یہ پیڑے ذاکے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے ہمارے دہرکی کے پیڑے بہت مشہور ہیں بہت بہت دور جاتے ہیں سپیشل دودھ ماوے کے سپیشل تیار کرتے ہیں مارڈر پر بھی تیار کرتے ہیں جو پیڑے ہیں یہ خالص دودھ اور بادام سے تیار کیے جاتے ہیں یہ پیڑے ہمارے اندرونی ممالک پاکستان کے تمام علاقوں اور ان کے علاوہ بہرونی ملکوں میں بھی لوگ اپنے تحفے کے حساب سے لے جاتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ سے یوں تو ہر چیز کی میار میں تبدیلی کی گئی ہے لیکن پیڑوں کی میار آج بھی برسوں پہلے کی طرح بہت عالی اور مقبولیت میں بھی اضافہ بڑھتا جا رہا ہے کیمرامن محمد مجھتپا کے ساتھ عبدالغفور سچ نیوز ڈیر کی آزاد کشمیر کوٹلی کا ویو پوائنٹ توپیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں انتظامیہ کی لاپروہی کے سبب سیاحتی مقام پر کچھرے کے ڈھیر لگے ہیں شمس ملک کی ریپورٹ دیکھئے آزاد کشمیر کوٹلی کا ویو پوائنٹ توپیاں خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے یہ خوبصورت اور دلفریب جگہ ہے اس خوبصورت اور دلفریب جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگو کا تونتہ بنا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ سیاہو کی توجہ کا مرکز بن چکی ہے جیسے جیسے لوگو کی عمد و رفت میں اضافہ ہو رہا ہے وہیں اس جگہ کی خوبصورتی کچھرے میں تبدیل ہو رہی ہے آنے والے سیاہ یہاں پکنک بناتے ہیں اور کچھرہ دانوں کی عدم مجودگی کی وجہ سے کچھرہ یہیں پھینک دیتے ہیں جس کی بدولت گزرتے وقت کے ساتھ یہاں کچھرے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے عرصہ قبل پاک آرمی نے اس جگہ کو تعمیر کروایا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ لوگو کے حجوم میں تو اضافہ ہوا اگر اس کی مزید تعمیر کو نظر انداز کرنے سے یہاں پر لگائی گئی چیزیں بھی خراب ہو رہی ہیں مقامی لوگو کا کہنا ہے کہ اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو یہ جگہ اور زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے اور مقامی لوگو کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو سکتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ شمس ملک سچ نیوز کوٹلی ازاد کشمیر کمالیا میں انجمن تاجران اور سماجی شخصیات نے اپنی مدد آپ کے تحت سیف سیٹی پروجیکٹ کا منصوبہ مکمل کروایا رپورٹ کر رہے ہیں اسطراج پوت کمالیا میں انجمن تاجران اور سماجی شخصیات نے اپنی مدد آپ کے تحت پچاس لاکھ رپے کی خطیر رقم جمع کر کے سیف سیٹی پروجیکٹ کا منصوبہ مکمل کروا دیا جس کا ڈی پیو ٹوبا ٹیکسنگ سید قراروس انشاء نے بقیدہ طور پر افتتاہ کر دیا شہر کے مختلف مقامات پر کیمرے نصب کیے کہیں گے اور تھرہ سیٹی میں کنٹرول روم قائم کیا گیا جہاں شہر کے اہم مقامات کی منٹرنگ کی جائے گی کمالیا جو ہے وہ ہمارے سیکیور ہو جائے گا اٹ وڈ بی کورڈ ویٹ کیمراز اور اس سے اوورال ہمیں ایک تو کرائم ڈیٹیکشن میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا پھر اس کے علاوہ پریڈکٹیو کرائم انیلیسز اور جو کرائم کی پریڈکشن ہے اس میں ہمیں کافی فائدہ ملے گا بعد ازان نگی ہٹل میں تقریب کے دوران ڈی پیو سید قرار سینشاہ کا تاجر برادی سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ منصوبہ شہر کی عوام کے لیے توفہ ہے اس منصوبے سے شہر میں چورڑکیتی جیسی واردتوں پر کابو پانے میں مدد ملے گی شہر کے موزز تاجروں کا اتحاد اور سیف سیٹی کے لیے کافشیں کابل تحسین ہیں اصد راجپوت ساچ نیوز ٹی وی کمالیا ازاد کشمیر میں بنیادی ضروریات سے محروم شہری حکمرانوں کی پالیسیوں سے نالا ہیں عوامی حلقوں میں بنیادی مسائل کی حلق کے لیے منظم تحریک بھی پروان چڑھنے لگی ریپورٹ کر رہے ہیں بیرو چیف مظفر آباد تکیل حسن مرکزی عوان صحافت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی سماجی اور کاروباری حلقوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے ریاستی وسائل پر تنخواہوں اور مراد کے مزے لینے والے حکمرانوں کی ناکس پالیسیوں کے باعث اب عوام اپنا پیٹ کارٹنے پر مجبور ہیں بنیادی ضروریات سے محرومی کے احساس کے باعث شہریوں نے آزادی چوک میں احتجاج کرتے ہوئے بجلی کے بلوں کو بھی نظریاتش کیا شہریوں کے جانب سے ریاستی سطح پر عوامی مسائل کے حل اور حقوق کے حصول کے لیے منظم رابطہ کاری کا سلسلہ بھی جاری ہے ہمارا شہر اجڑ گیا ہے ہماری مساجد میں بجلی نہیں ہے ہمارے سکولوں میں بجلی نہیں ہے ہمیں آٹا میں یسر نہیں ہے یہ شہر جو ہے یہ حکمرانوں نے اجار دیا ہے ہمارے تمام بربادی کے ذمہ دار ہمارے آزاد کشمیر کے حکمران ہیں یہ ہمارے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں پہلے پھر کام جام چلتا تھا میرے ساتھ لڑکے بھی دو کام کرتے ہیں میں کلر کا کام کرتا ہوں مکانوں کا تو ان کی دیاری بھی نہیں لگتی مرکزی عوان صحافت مظفر آباد میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سیاسی سماجی اور کاروباری حلقوں کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ دہائیوں سے ریاستی وسائل پر تنخواہوں اور مراد کا مذہر لینے والے حکمرانوں کی ناکس پالیسیوں کے سبب اب عوام اپنا پیٹ کارٹنے پر مجبور ہیں بنیادی عوامی مسائل کو لے کر شہریوں میں جہاں تشویش بڑھتی جا رہی ہے وہیں ریاستی سطح پر اکتیس اگست کو احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے کیمرا ٹیم کے ساتھ تکیو الحسن، سچ نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تیمرگرہ میں آرٹوپیڈک کی مریضوں کے لیے فری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا سینکڑوں مریضوں کے آپریشن بھی کیے گئے ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال تیمرگرہ کے آرٹوپیڈک کے سپیشلسٹ ڈاکٹروں نے علم ہسپتال ان ریسرچ سنٹر میں آرٹوپیڈک کی مریضوں کے لیے پری میڈیکل کیمپ کا انقاد کیا گیا اس موقع پر دت جنہ مریضوں کا مطمئنہ کیا گیا اور کئی مریضوں کا آپریشن بھی کیا آرٹوپیڈک میں بچوں کے جملہ امراض ہے، اس کے بارے میں پیشاور سے ہماری پروپیسر آزرات آئے ہیں تیمرگرہ کے لوکل جتنی بھی آرٹوپیڈک سرجن ہیں انہوں نے شرکت کیے تاکہ جتنی بھی پریڈیٹرک آرٹوپیڈک کے مریض ہیں ان کے گھر کے دہلیز پر ان کا موائنہ کیا جائے جس میں ہم نے تقریباً پچاس بچوں کا موائنہ کیا ان بچوں کو مختلف قسم کی بیماریاں تھی جن میں چیزا چیزا کلب فٹ، سیربرل پالسی، ڈی ڈی ایچ اور جو پاؤں اور ہاتھوں کے دیگر پیدائش جملہ امراض سے ان کا موائنہ کیا نیوز سٹوڈیو سے اب تک کیلئے اتنا ہی دیکھتے ہیں یہ سچ نیوز موسیقی